شہناز گل کے بھائی جو کہ شہناز کو سنبھالتے ہوئے آج نظر آئے ہیں وہ بھی جب چمشان گھاٹ پہنچے اور انہوں نے صدھار شکلہ کو دیکھا تو وہ بھی اپنے آنسو زبط نہ کر سکے اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور شہناز کا سپورٹ سسٹم جو ہے وہ صرف ان کے بھائی ہی ہیں ابھی اور وہ ہی ان کو سنبھالتے ہوئے نظر آ رہے تھے ان کے ماتا پتا جو ہیں وہ ابھی تک نہیں پہنچ سکے تھے اس لیے ہر جگہ ہمیں شہناز کے ساتھ ان کے بھائی شہباز ہی ان کو سنبھالتے ہوئے نظر آئے لیکن ایک پوائنٹ پہ وہ بھی اپنے آنسو نہ سنبھال سکے اور وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کیونکہ ان کا بھی ٹائم جو ہے صدھار کے ساتھ بہت ہی اچھا گزرا تھا اور شہناز گل کی وجہ سے ان کی بھی صدھار شکلہ سے بہت زیادہ اچھی بانڈنگ ہو چکی تھی کہا یہ جاتا ہے کہ شہناز نے جب آج صبح ایمبلنس میں صدھار شکلہ کی ڈیڈ باڈی کو لے کر آئے اور انہوں نے جب آخری دیدار کے لیے دیکھنے کے لیے جب شہناز گل کو لے کے گئے تو وہ وہاں پر دھاڑے مار مار کے پھوٹ پھوٹ کر روحنا شروع ہو گئی اور یہ جو ہے پرائیوٹ چینل پہ یہ سارا کچھ جو ہے وہاں پر جو ریپورٹر موجود تھے انہوں نے یہ سب چیزیں بتائی ہیں کہ جب صبح کے وقت صدھار شکلہ کی ڈیڈ باڈی جو کہ ہسپٹل میں تھی کوبر ہسپٹل میں رات کو اور پوست مارٹم کے بعد انہوں نے صبح جو ہے گیارہ بجے وہ ہینڈ آور کی تو جب شہناز گل کو لے کے جایا گیا دیکھنے کے لیے ان کو ان کے آخری ویرچولز کے لیے تو وہ جو ہے وہاں پر بھی اپنے اوپر کابو نہ رکھ سکی اور پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا انہوں نے اور پھر ان کے فرنڈز نے اور فیملی والوں نے سنبھالا لیکن دیکھا جا سکتا ہے کہ شہناز گل کی حالت بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جب سے بگ باس ختم ہوا تھا شہناز گل جو ہے وہ صدھار شکلہ کے ساتھ ہی تھی ان کے پروجیکٹس بھی ساتھ ہی تھے اور ابھی آگے بھی وہ کافی شوٹنگز کر رہی تھی اور ان کا ہیش ٹیک ویسے ہی بہت زیادہ پاپلر تھا جو کہ اب کچھ بھی ویسا نہیں رہے گا اور شہناز گل کو اپنی لائف میں اور اپنے کام کو دیکھنے میں دوبارہ بہت ٹائم لگ جائے گا اور یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کچھ پکچر وائرل ہو رہی ہیں جہاں پر ان کے آخری ویرچولز آخری فینرل کی جو رسومات ہوتی ہیں وہ ادا کی جا رہی ہیں صدھار کی